بسم اللہ یہ جی ہم ایڈیمٹسو کا فائیو ڈیو تھرٹی ایسن ڈال رہے ہیں جو کہ جاپان میں بنا ہوئے اور تھائیلنڈ سے امپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک اس کا کمرشل لانچ تو نہیں ہوا تیل کا لیکن اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہم کوشش کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اویلیبل کریں لوگوں کے پاس قوالیٹی کا آئل ہے تو آج انہوں نے ان کے پاس ہنڈا فائیو ڈیو تھرٹی نہیں تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سیم ہی کمپنی ہے ایڈیمٹسو تو میں نے بھی دیکھا سفیڈ ڈبے پہ لکھا ہوا تھا ہونڈا کے تو میں نے پھر ان سے ایگری کیا کہ یہ ڈالیں ابھی پھر ان سے پوچھیں گے کہ اس کو کتنا چلانا ہے اور کتنے لوگوں کا انہوں نے ڈالیا ہے یہ دیکھیں آئل جی گولڈن کلر کا ماشاءاللہ یہ آئل ہے آپ اس کے آئل کا کلر چیک کریں ابھی یہ آئل ڈالیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے وہ فلی سنٹیٹک ہے یہ آپ اس کے اوپر دیکھیں دیکھیں کہ کیا سارا سزل ہے اب ذرا دوپی ہے اور آج کل اسی کی بہت سے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس میں تین شریعہ ساتھ نہیں ڈالنا تھا نہیں تو یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے آئل ڈال دیا بھائی نے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے پروپرلی صاف کر کے اس کو بند کریں ٹھیک ہے اور بھائی صاحب ہم کہیں گے کہ ہمارا اسی کہہ رہا ہوں ایئر لگا دیں تاکہ گن دور ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم ہے جی سیون ایٹ سکس آئل چینج پہ اور آپ اگر دیکھیں نا تو سیون ایٹ سکس آئل چینج آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ برہما باتر پہ کر کے ہے ٹھیک ہے اور سیون ایٹ سکس آئل چینج آپ یہ انہوں نے ڈیپ سٹک ڈالی ہے اس کے اندر ابھی پھر گاڑی سٹارٹ کریں گے آئل کو برابر کریں گے ہماری شاہ زین میں رکھیں کہ ڈیپ سٹک جو ہے اس کے اسی پچاسی پرسنٹ سے زیادہ نہ کریں کیونکہ جب جو ہے آئل گرم ہو کے پھیلتا ہے تو یہ خچے ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی سیلز وغیرہ اگر پرانی گاڑی ہے تو لیک نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہونڈا والوں کا کہ انہوں نے یہاں پہ آئل کا دیا ہوئی ہے یہ واشر فلوٹ ہے واشر فلوٹ کا بھی آپ لے سکتے ہیں ہم سے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی چیزیں اور کبھی بھی ریڈیٹر کی کیپ کھول کے چیک نہ کریں جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے آپ نے اس کو بوٹل سے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہی بہتر تریک ہے دیکھیں نیچے جی فلٹر لگا ہے گارٹ کا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بوٹل جو ہے وہ پانی کی یہ لگی دیا ہے اور وہاں پہ مینٹینس فری لگا ہے ائر فلٹر بھی ہم نے گارٹ کا ڈال دیا ہے